ہیتر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ہیتر آباد کی سماجی سیاسی اور مذہبی کی عادت نہیں سانہا سرگودہ جس میں مورخہ پچیس میں دوہزار چوبیس کو مجاہد کلونی سرگودہ پنجاب میں محمد جہانگیر ولد دین جمال نے ایک مسیحی نظیر مسیح ارف لازر مسیح ولد ساتھ ایک مسیح پر ایک جھوٹے کیس میں پھنس آیا جس میں اس شخص پر قرآن پاک کی جلد جلانے کا الزام لگایا گیا تھا کہ سلسلے میں پور امن ریلی کا انقاط کیا گیا اسریل کی قیادت مسیحی اتحاد کونسلہ پاکستان کی مرکزی صدر مقبول مسیح کوکھر اور بشپ یونس کیل بشپ آف یونائٹی چرچ ایڈوکیٹ صبح بھٹی سلیمان نور عالم آمیر جون امجد مشتاق مٹو بوٹا ایم تیاز پاسٹر اکرم امران جوسف منورٹی ڈاؤن کانسلر آصف ندیم سماجی کارکن اور دیگر رہنماؤں کے قیادت میں پور امن ریلی نکالی گئی اس موقع پر ایلی کے شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ مسیحی برادری کے ساتھ ظلم کا باب بند ہونا چاہیے پچھلے کئی سالوں سے شانتی نگر گوجرہ جوزف کلونی پشاور شرش جڑا مالا اور اپسانہ سرگودہ مجاہد کلونی شامل ہیں اقلیتوں کی بستیوں کی تباہی اور ان کی نسل کشی اقلیتی بچیوں کا زبردستی نکاہ کم عمر میں شادیاں زبردستی اسلام قبول کروانے کا رواز بھی عام ہو چکا ہے اقلیتوں کو گاجر ملی اور کیڑے مکڑوں کی طرح کچھلا جا رہا ہے سانہ سرگودہ میں نصیر مسیح اور فلاہ سر مسیح جو کے پچھتر سالہ بزرگ ہیں یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اس عمر کا شخص قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا مازی میں جتنے الزامات جس میں دوسر پچانے اے بی سی کے کیسز کے پیچھے ذاتی دشمنی مسیحیوں کا کاربار اور تاثر کی بنیاد پر جھوٹے کیسوں میں پھنس آیا اور ان جھوٹے کیسوں کی آرڈ میں جلاو گیراؤ اور لوٹ کا سوٹ کی گئی اس میں انتظامیاں بری طرح فلاب اور فیل ہوئی انتظامیاں کے سامنے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے لوٹ کا سوٹ کا سنسلہ جاری رہتا ہے سانہا سرگودہ میں بڑے شخص کو مذہبی گروہ اور انتہا پسندوں نے تشہدد کا نشانہ بنایا اور لاتوں ڈنڈوں پتھروں اور انٹو سے لازر مسیح کو مار مار کر ادموہ چھوڑ دیا گیا اور اس کی جوتوں کی فیکٹری کو آگ لگا دی گئی ہمارا مطالبہ ہے کہ تکفیر مذہب کے واقعات اور مقدمات کی سچائی جو ریشل انکوائری کمیشن کے ذریعے واضح کی جائے پولیس انتظامی کے سامنے تشہدد اور جلاؤ گھراؤ اور خلاف قانون شہدیوں پر تشہدد کریں گے تو امن و امان کس طرح قائم ہوں گا سانہا سرگودہ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہشی لوگ کس طرح لازر مسیح پر تشہدد کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہاں لا قانونیت ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس کے سما بنا ہوا ہے مقامی لوگ بے بس اور ڈرے ہوئے ہیں فیکٹری کو چونہ کر کے شواہد مٹا دیئے گئے ہیں پورے پاکستان میں مسیح لوگ محسوس کر رہی ہیں کہ ہم پاکستان میں محفوظ نہیں ہمیں کوئی تحفظ نہیں اقلیتی نمائندوں کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی کوئی کردار ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف مہیا کیا جائے